سلام علیکم بائی صاحب والیکم سلام علیہ ویرے صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خدا آپ کو جزائے خیر دے سلامتی دے عزت دے کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی جی میرا نام فہد جان ہے اور میرا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ سے فہد بھائی خدا آپ کو سلامتی دے اور میرا تعلق اہل سنت سے ہے اور آپ کے اسسٹن سے میری بات ہوئی تھی کہ میں بات کروں گا اور ان سے روکیسٹ کی تھی تھا تھوڑا زیادہ ٹائم دے دے اور ماشاءاللہ بہت میرے ساتھ انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے اوکے سر اوکے جی کام کیا کرتے ہیں فید صاحب جی میں لیل بھی کر رہا ہوں بھی یونیورسٹی میں فورت سیمسٹر میں اوکے یا میجر کے آپ ہیں اوکے جی کس موضوع پہ آپ پڑھ رہا ہے آچھا اچھا سر میراج کا جو موضوع ہے وہ باگ فدق ہے باگ فدق کے حوالے ساتھ یونیورسٹی میں آپ کی یونیورسٹی میں آپ کی کیا ہے مقصد یہ لیل بھی کر رہا ہوں سٹوڈنٹوں میں اچھی بات ہے اوکے صاحب حکم کریں اوکے جی اچھا لیلی صاحب کے میرا جو سوالات ہیں وہ میرے باگ فدق پر ہیں میں آپ کو تھوڑا سا نا بیک گرونڈ بتانا چلوں کہ میں پچھلے چار پانچ سالوں سے اس موضوع پر جو شیعہ سنی اختلافات ہیں میں ان پر ریسرچ کر رہا ہوں تو زیادہ تر جو مجھے سیٹیسفائی کیا ہے وہ مجھے اہلے سنت کے ہی مطلب کے پروف نے کیا ہے تو جو میرا سیون کا ہم نے کیا پڑھا ہے جو میرا بیسٹ فرینڈ ہے جی سر مطالب سے آپ نے کیا پڑھا ہے آپ نے شیعہ جی سب سے جو بیسٹ فرینڈ ہے میرا جو میں اس کا نام لینا چاہوں گا شاہ نواز ان سے میں شیعہ ہے سب سے بیسٹ فرینڈ جو جگری یار وہ شیعہ ہے ان سے میں تین چار سالوں سے اس موضوع پر بات ہوتی جاتی مگر ہم کوئی کے انڈ ریزلٹ پر نہیں پہنچے تو میں آپ کو ایفریشیر بھی کروں گا ہو بھائی وہ اس بیچارے کو کیا آتا ہے آپ تو بھائی آپ کی کال فریز ہو گئی ہے آپ دوبارہ آ جائیں گے لیکن شاہ نواز سے آپ نے بات کیا کوئی شیعہ کتاب پڑھتے ہیں فدق پہ شیعہ فدق پہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو پھر بات ہوتی کہ آپ جو ہیں شیعہ دلائل سے آپ جو ہیں قانے نہیں ہوئے آپ راضی نہیں ہوئے بہرحال حکم کریں میرے بھائی بات کریں بھائی صاحب بھائی بھائی پہ فریز ہوگا جی علیہ الرسیب آواز آ رہی ہی میری آ رہی ہے آ رہی ہے اچھا جی علیہ الرسیب میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ اچھا بھائی آپ کا جو بات کرتے ہیں کہ مجھے کال آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سارا سسٹم وہ آپ کو اس کو نو ڈسٹرب نہیں لگا سکتے میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو ریموف کرتا ہوں آپ نو ڈسٹرب لگا دیں لگا دیں نو ڈسٹرب لگاو نو ڈسٹرب لگاو کال کو سب آف کر دو آپ تو کالیج والے ہیں سب آ جاتا ہے نا آپ کو آپ لوگوں کو فون بہت آتے ہیں کہ فون کا ایک ساتھ کیا کرنا ہے ہم ہے جائی بھائی فون نہیں آتا وہ اس میں اتنے فیچرز ہوتے ہیں وہ استفادہ نہیں کرتے یوزی نہیں کرتے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے جی بھائی صاحب بات کریں سب سے ٹھیک سر سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیو فاطمہ تزرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زندگی حال حیات میں حبا کر دیا تھا گفٹ کر دیا تھا سر آپ کے لیے کلیم اشیعوں کا آپ لوگوں کے کتابوں میں ہم کیا کریں اوکے جی اوکے سر اگر ہم اس کلیم کو دیکھیں تو یہ تو سر قرآن کے آیت کے خلاف آ رہا ہے یہ کلیم کیونکہ آپ کہنا ہے کہ پورا فدق بھی فاطمہ تزرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی طور پر دے دیا تھا مگر اللہ پاک نے سور حشر کی آیت میں تو ان کے حصے کیے ہوئے اگر اللہ پاک نے اس کے قرآن پاک میں حصے کیے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا فدق بھی فاطمہ تزرہ کیونکہ وہ ملکہ تلق تھا نا سورہ حشر کی آیت پڑھو مجھے نہیں معلوم آپ کیا آپ کا مقصد کیا ہے سورہ حشر سے مجھے نہیں معلوم بتاؤ پڑھو سر مجھے بھی آیت لکھی تو نہیں مگر مجھے یاد ہے اس کے ترجمہ سورہ حشر کی آیت نمبر سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول جو ہم نے آپ کو عطا کیا بستی والوں سے وہ اللہ کے لیے ہے رسول کے لیے ہے قرابت داروں کے لیے ہیں یتیموں کے لیے ہیں مساکینوں کے لیے اور ضرورت مند حاجد مند کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دئیے گئے ہیں اگر سر میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر اتنے حصے کیے گئے ہیں تو بی بی فاطمہ تضر السلام علیہ وآلہ وسلم سارا کا سارا فردق کسے گفت کر سکتے ہیں تو عوض کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں قرآن مجید پر روز سے دے دوں گا ایک میں دیکھیں فی جو ہوتا ہے دو طرق کے ہوتے ہیں فی یعنی مال غنیمت ایک مال غنیمت ہے ایک مال غنیمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیڈرشپ کے اندر وہ صحابہ جا کے فتح کرتے ہیں صحابہ جب اگر وہ جا کے فتح کر رہے ہیں اگر اس میں لڑائی ہو تو اس میں ایک تقسیم ہوتی ہے لیکن اگر مال غنیمت ایسا ہو کہ اس میں صحابہ نے مسلمین نے کسی قسم کی کوئی اس نے محنت نہیں کیا وہ بغیر جنگ کے کسی کے ہاتھ لگے تو وہ کیا ہوتا ہے تو وہ ملک ہوتا ہے تلق یعنی خالص ہوتا ہے پراپرٹی ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مطلب ہے ملک تلق ہوتا ہے یعنی جیسے آپ کا گھر ہیں آپ کا گھر اس میں آپ کا گھر ہیں آپ نے محنت کیا پانچ سال گئے ایک ہوتے وہاں پہ محنت مزدوری کی پیسے بچائے آپ پاکستان میں سندھ میں آکر کراچی میں آپ نے ایک مکان خریدا ہے یہ آپ کا ہے یہ اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے کسی غریب فقیر کا کوئی حق نہیں ہے آپ چاہیں دینا چاہیں کسی کو بھی دیا سکتے ہیں تمہاریزہ فرمائیں عزیزو یہ سورہ مبارکہ یہ حشر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ یہاں پر جو آیت آپ نے پڑھی نا وہ آیت یہ ہے میں آپ کو لائن مار دوں تاکہ آپ کو نظر آئے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریہ والوں سے یعنی اہل القرآن دوسرے شہروں سے دوسرے علاقوں سے فللہ وللرسول ولیدھر القربہ ولیتامہ والمساکین ومن السبیل یہ ان کے لئے ان سب میں مشترک ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جو آیت ہے اس سے جو پہلے آیت ہے وہ یہ ہے وما افا اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اللہ تعالیٰ اور یہ وہ آیت ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ترتیب جو ہے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے کیونکہ یہ واو کے ساتھ عطف ہے یہ اس میں واو عطف نہیں ہے تو یہ اس کے بعد ہونے چاہیے بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے اچھا ما فاللہ علیہ رسول ہی منہم اللہ تعالیٰ جو منہم اہل القرآن میں سے اہل القرآن میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکا تو آپ مسلمانوں نے اس پر کوئی خیل گوڑے نہیں دو رہے اور وہاں پہ کوئی سواری وہاں پہ نہیں گئے لشکر بلا جنگ کیا تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک ہے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے اپنے رسول کو تو قبضہ دلا دیں ملائزہ فرمائی یہ قرآن کریم ترجمہ ہے ان کا مولانا فتح محمد جالندری صاحب کا انہوں نے کس طرح اس آیات کا ترجمہ کیا ہے وَمَا عَفَى اللَّهُ اے مسلمانوں جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے جنگ کے بغیر دلوا دیا ہے میں ذرا اس کو بڑا کر دوں اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے تم نے نہ تو گوڑے دور اڑھا رہے نہ اونٹ لیکن اللہ پہ پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو پتہ چلا فائے کی دو قسم ہے دیکھیں ایک فائے ہے جو جنگ کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے اور ایک فائے ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتا ہے یہ کتاب کنز الایمان ترجمت القرآن تعلیف محمد رزا بریلوی احمد رزا بریلوی آپ بریلوی ہیں جی جی بریلوی آپ کا امام ہے بھئی اپنے امام کی بات سنو یہ اس کا تفسیر ہے یہاں پر اچھا میں دیکھوں یہ ایک آیت تاہاں بھلی شاید اگلے صفحے میں ایک منٹ بھائی میں دیکھوں اگر پہلے سے میں ہائی لارٹ کیا ہوتا نا ابھی ملنے میں جلدی ہو جاتا سر میں پوچھ لیتا ہوں کوئی سوال والا یہاں پہ نہیں نہیں ابھی سوال میں جواب دے دوں نا سوال کمبار لگیں گے چلیں اوکے اوکے جی اوکے اوکے ایک منٹ میں بھی آپ کو دون کے دے دیتا ہوں اچھا اس میں آشا نمبر اٹھارہ یہ آشا نمبر اٹھارہ یہ اٹھارہ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں ایک منٹہ کے لوگوں کو نظر آئے اچھا یہ ہے اپنے دشمنوں سے مراد یہ ہے کہ بنی نظیر جو غنمتیں حاصل ہوئیں اس کے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا تو یہ مال حضور کے مرضی پر ہیں جہاں چاہیں خرچ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال مہاجین انصار پر تقسیم کر دیا اور انصار میں سے صرف تین صاحب حاجت لوگوں کو دیا اور ابو دجانہ سماک ابن خراشہ اور سہل ابن حنیف اور حارث ابن انتمہ ہیں اچھا ٹھیک ہے نا تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی تفسیر ہے اس میں اگر وزید وقت ہوتا تھا میں پڑھ لیتا لیکن ابھی اس کی نہیں ہے بہرحال انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکہ ترک ہے اچھا یہ ملاعظہ فرمائی کتاب التعویلات اہل السنہ تفسیر الماتوریدی آپ ماتوریدی ہیں بھائی نہیں سر ماتوریدی نہیں ہے سر آپ نے تو تجربہ ترجمہ کیا ہے اس میں دو دن سوال آتے میرے اوکے اوکے آپ ماتوریدی ہیں ماتوریدی نہیں آنیفی جوزے پاکستان میں سب ماتوریدی ہیں آپ کے کیا عقیدہ ہے سر میں مالکی ہوں مالکی ہیں اچھا حسین میں مالکی بھی رہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا میں سمجھا تھا پاکستان میں سب آنیفی ہیں نہیں نہیں سر اچھا سر جو آپ نے ابھی ترجمہ کیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں تھی تو سر یہ تو آپ ترجمہ کر رہے نا کہ رسول اللہ کی ملک میں تھی سر رسول اللہ کی ملکیت تھی نہیں نا سر یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی یہ ابھی سنیں 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 ابھی آ جائے گا تاویلات اہل السنہ تفسیر الماتوریدی ابن منصورت ماتوریدی کی تفسیر چاپدار الفکر جز نمبر تاسع چاپدار القتب العلمی یہاں پہ ملائزہ فرمانی صفحہ نمبر پانچ سے تراسی حق یہ بنتا ہے کہ یہ آیت مؤخر ہو یہ آیت متقدم ہو یہ بعد میں آ جائے اچھا اس میں دلیل بھی ذکر کیا ہے کہ اس میں کیا وجہ کیا ہے اچھا پھر وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فئی کے پانچ قسمتیں ہو جائیں گی چے قسمتیں ہو جائیں گی یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر اگر جنگ کرنا پڑے اگر وہاں پہ گوڑے دورائے جائیں لشکر لائے جائے اگر لشکر نہیں لائے جاتا تو وہاں پر تو وہاں پر تو وہاں پر وہ تو وہاں پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بن جاتا ہے آپ جو کہتا ہے نا کیس میں وہ الفاظ نہیں ہے تو قرآن کریم میں یہ بہت زیادہ ہے اس طرح کہ ایک آ جاتا ہے مبتدہ آ جاتا ہے اس کی خبر محضوف ہوتی ہے کیونکہ اس کی دلالت بہت واضح ہوتی ہے یہاں پر جو آپ کہہ رہا ہے نا کہ یہاں پر مبتدہ ہے تو آپ کے نزدیک اس کا خبر کیا ہے اس کا خبر کیا ہے سر میں نے جو سوال کیا تھا نہیں آپ بتایا نا میں نے تو کہا دیا میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے ترجمہ بھی دکھایا جالندری صاحب کا آپ نے مالا دکھائی نا مجھے آپ نے ترجمہ دکھایا آپ نے صحیح ہے آپ ترجمہ کرے نا آپ ترجمہ کرو یہ تو قرآن مجید اجازت میں قرآن مجید میں اس طرح بہت زیادہ ہے کہ یہاں پہ مبتدہ آ جاتا ہے خبر اس کا محضوف ہوتا ہے کیونکہ خبر اس کی واضح ہوتی ہے شرط آ جاتا ہے اس کی جو جواب شرط ہے وہ محضوف ہوتا ہے کیونکہ اس کی دلالت واضح ہوتی ہے یہ اس طرح قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے اگر آپ اس پہ جائیں کہ یہ بہنی قرآن کریم میں یہ نہیں ہے تو اس کے لئے مفسرین کا اقوال دیکھنے ہوں گے آپ کو آیت کی آئے آیت یہ ہے میرے بھائی کہ سورہ مبارکہ یہ حشر آیت نمبر سکس آہ آیت نمبر سکس مَا عَفَا اللَّهَ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابْ وَمَا عَفَا اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں نے اس پہ گورے نہیں دھو رہے گوڑے آپ نے لشکر نہیں لائے تو کیا ہوا تو اس کا جو خبر ہے یہ خبر محذوف ہے اس کا خبر مذکور نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیا صرف میں نے ترجمہ نہیں کیا آپ کے عقابر نے ترجمہ کیا یہ قرآن مجید میں اسلوب بہت شائع ہے کہ مبتدہ ہوتی ہے خبر اس کی تقدیر میں ہوتا ہے سمجھا رہی بات آپ کو آپ کی بات میں سمجھ میں رہی مگر جو میں نے سوال کیا تھا مجھے اس کا جواب نہیں نظر آ رہا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر ان میں حصے ہیں کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سارا کا سارا فدق بی فاطمہ تزر السلام علیہ ورسول اللہ نے حبا کیا تھا میرا سوال ہبا پر ہے تو جب حصے کیوں ہیں تو سارا حبا سر کسے کرتے ہیں آپ کو بتا دیا نا کہ فائی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک فائی ہوتے ہیں جس کے پانچ حصے ہیں ایک فائی ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ملک تلق ہے خالص ملک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جس پہ جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ اس میں پانچ حصے ہیں جو بغیر لڑائی کے حاصل ہوتی اس میں پانچ حصے نہیں ہیں سمجھ رہی بات دو آیت ہیں نا دو اختلف آیت ہیں ہاں اگر وہ لڑائی سے حاصل ہو جائیں ٹپر لشکر والوں کا حق بنتا ہے اجازت دیں ابھی مزید مزید ابھی آپ سنیں ابھی ختم نہیں ہوا بات میں آپ کی کتابوں سے دکاروں یہ کتاب عراب القرآن نحاس کی یہ متوفاین سنة تین سوارتیس کی ولہ زفر میں وما افاء اللہ علیہ رسولیہ منہم فما اجفتم علیہ من خیل ولا رکاب اس آیت کی زیلم هذا عند اہل التفسیر في بني النذیر بني النذیر یہ بني النذیر میں نازل ہوا لم يجف لأنه لم يجف علیہم بخیل ولا رکاب یہ انبر ان پر جو ہے ان کی ان پر گورے نہیں دورائے گئے ولا جمال اور ان پر انتنے انتی بھی نہیں دورائے ان لشکر وہاں نہیں گئے تھا وَإِنَّمَا صُولِحُ عَلَى الْجِلَا یہ جو ہے جلاوتاً ہونے پر انہوں نے صلح کیا تھا فَمَلَّكَ اللَّهُ تَعَالَ مَا لَهُمْ أَنْنَبِيَةٌ صلی اللہ علیہ وآلہ تو اللہ تعالی نے ان کے مال کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت بنا دی یہ ان کی ملکیت بن گئی بھئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت آئی نا بات آپ کو یہ کتاب تھا قرآن الكریم اجازت دیں ابھی سنتے جائیں ابھی آپ سنتے جائیں یہ دو مختلف آیتوں کا آپ نے کنفیوز کیا ہے ایک وہ فی ہے ایک وہ فی ہے جو جنگ سے حاصل ہوتی ہے فی یعنی مال غنیمت مال غنیمت جنگ کے اس میں لشکر والوں کا حق بنتا ہے کہ انہوں نے بھی محنت کیا ایک ہے جس نے لشکر نے کوئی کام ہی نہیں کیا بھائی یہ اگر لشکر والوں نے کوئی محنت نہیں کیا تو اس میں حق نہیں بنتا ان کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک ہوتا ہے ملا ملاحظہ فرمائی تفسیر جلالین عبد الرحمن سویتی کی تفسیر دار ابن کثیر کے چپا ہوا کتاب ہے یہاں پہ صفحہ نمبر انسٹھ صفحہ نمبر پانچ سو چیالیس ملاحظہ فرمائی مال اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائے آپ لوگوں نے اس پر گورے نہیں دو رہے تو اس مال کا کیا ہوگا اس کا حکم یہاں پہ لفظ میں مذکور نہیں ہے لیکن اس کا جواب واضح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہے اچھا اس کے شرح میں اس کی تفسیر میں سویتی صاحب فرماتے ہیں وما افا اللہو میں اس کو فل پیچ کر دوں ما افا اللہو افا اللہ یعنی رد اللہ نے پلتا دیا علا رسول ہی منہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے پلتا دیا ان کے مال سے فما اوجفتم ما اوجفتم آپ نے نہیں دورا ہے اسرعتم یا مسلمون علیہ من زائدہ ہے اچھا خیل و لا رکاب ابل رکاب سے مراد ابل ہے ای لم تقاسو فیہم مشقہ آپ لوگوں نے اس جنگ میں کسی قسم کا کسی قسم کا کسی قسم کی محنت آپ نے نہیں کی کسی قسم کی مشقت نہیں اٹھائی وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ عَلَى رُسُولِهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ فَلَا حَقَّ لَكُمْ فِيهِ وَيَخْتَصُ بِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنائے دے رہے بھائی فَلَا حَقَّ لَكُمْ فِيهِ یہ شیون کی تفسیر ہے یہ شیون کی تفسیر ہے بھائی فَلَا حَقَّ لَكُمْ کیا فرما رہے ہیں آپ کا اس میں کوئی مسلمان آپ کا اس میں کوئی حق نہیں بنتا يَخْتَصُ بِهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے کیا فرما رہے ہیں سر میں یہ کہہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو یہ مخصوص ہے سر یہ مفسر کے اقوال ہیں یہ مفسر کے اقوال ہیں جن صحابہ نے اس جنگ میں شرکت دیں کیونکہ یہ تو مال تو مال فے بنا جنگ کیے ملتا ہے نا سر مجھے اجازت ہے بولنے کی تھوڑا جی صاحب جی بولے تو ان کا حصہ نہیں ہے سر وہ مجھے پہلے ہی بتا ہے کہ مال گنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے حصے نہیں کیے قرآن میں جو آپ سورہ 6 سے 10 تک پڑھے کہ اللہ پاک نے یہی حق کر رہا ہوں ضرورت مد حاجروں کا ذکر کیا ہے نہیں یہ حق ہے پیغمبر کا مخصوص ہے یہ مخصوص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آب اسمال کی بات کر رہے ہیں جس میں لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہو آپ سنتے جائیں بھی اب یہ ختم نہیں ہوا میری بات اب ابھی سنتے جائیں اچھا ابھی آپ سنتے جائیں میرے بھائی یہ کتاب ہے کتاب بخاری چابدار احیات تراث العربی بیروت لبنان میں یہ کتاب چپی ہے ملاحظہ فرمائیے اس کتاب ہے میں آپ کو لے کے چلتے ہیں کتاب فرد الخمس میں باب فرد الخمس صفحہ نمبر پانچ سو پچاس میں شروع ہوتی ہے اس میں حدیث اگلے صفحہ میں جاتے ہیں یہ حدیث نمبر تین ہزار چورانوے میں یہ تین ہزار چورانوے کافی لمبی حدیث ہے اس میں عمر کے کچھ جملے ہیں آپ کے خلیفہ صاحب ہیں اپنے خلیفہ کے باتیں سنو عمر نے کہا میں اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ان اللہ قد خص رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی هذا الفی بشیئن لم یعتہی احدا غیرہ کہ اللہ نے فی میں مال غنیمت میں اس میں سے کچھ ایسے مال ہیں جو مخصوص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور وہ کسی اس میں کسی اور شخص کی کسی طرح کی شرکت نہیں ہے وہ مال فی جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جاتا ہے سمجھ میں آئی نا یہ خود عمر کے جملے ہیں بخاری میں ثم قرع پھر عمر نے یہ تلاوت کی وما افا اللہ علیہ رسولہ منہم الی قولہ قدیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکاند ہاظی خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مال جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خالص تھا ان کا ملک تلق ہے ان کے لئے مخصوص ہے خالص ان کے لئے خالص ہے آپ مجھے بتائیں کہ عمر کہہ رہا ہے یہ خالص پیغمبر کے لئے آپ کہہ رہے ہیں اس میں اشتراک ہے اس میں پارٹنرشپ ہے آپ بہتر جانتا ہے یا عمر بہتر جانتا ہے مجھے بتاؤ سر وہ تو بیسیکلی بات یہ کہ عمری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بہتر ہی جانتے وہ تو ہمارا عقید ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دوسرا سوال کر رہے ہیں بولو بولو سوال کرو بعد میں شکاید نہیں کرنا کہ مجھے بولنے نہیں جو جو آپ نے بات کہی نا کہ وہ رسول اللہ کا بھی اس میں حصہ ہے تو سر ہم نے کب انکار گئے کہ اس میں رسول اللہ کا حصہ نہیں ہے اس میں رسول اللہ کا حصہ یہ غلط کہہ رہا ہوں نا ہم فارسی پشتوں میں بات کر رہے ہیں چینی زبان یہ کہہ رہے ہیں اس میں پیغمبر کا حصہ ہے ہم کہہ رہے ہیں خالص ان کا ہے فرق نہیں سمجھا رہی ہے آپ کو خالص ان کا مال ہے سب ان کا مال ہے آپ کہہ رہے ہیں اس میں ان کا حصہ ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں آپ کو فرق نہیں سنے ابھی ابھی اتنی دیر ہم کتابیں دکھا رہے ہیں ان کو اور بھائی کالج میں ہی پڑھتے ہیں آپ اسی طرح پڑھتے ہیں اور بھائی سامنے والے کا بات سنتے بھی ہیں اور کالج میں سامنے والے کی بات نہیں سنتے ہیں اور بھائی آپ کو دیکھیں ان دونوں جملوں میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا یہ مال میرے لئے خالص ہے یہ اس میں کسی کی اشتراک نہیں ہے یہ پین جو ہے یہ پین اس میں اشتراک ہے یہ میرے میں اور میرے بائی نے مشترک خریدیں ان دونوں میں فرق نظر نہیں آتا آپ کو سر فرقوں مگر میں نے سوال کیا کیا تھا حباب پر سوال کیا تھا نا سر میں نے اب وہ حباب پہلی بات یہ ہے آپ نے سوال کیا قرآن کی روح سے فی جو ہے وہ اس میں سب کا حق بنتا ہے اس میں چھے حصے بنتے ہیں اجازتیں بات کرنے کے سنیں آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ حباب بنتا ہی نہیں ہے حباب تو غلط ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سب کا حق بنتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں تو پہلی بات یہ کم ثابت کریں گے قرآن سے کہ یہ مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خالص ہے ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے قرآن کی روح سے اور آپ کے صحابہ مفسرین کے ان کے فرامین کے روح سے کہ یہ مون کا ملک خلق ہے اب جب یہ ثابت ہوگا پھر حباب کا امکان بن جاتا ہے آپ تو کہتے ہیں کہ حباب ناممکن ہے یعنی وہ بخش دیں اپنے بیٹی کو یہ ہوئی نہیں سکتا ابھی ثابت ہو چکا ہے نا ابھی مزید سنو یہ کتاب بخاری یہ ترجمہ ترجمہ و فوائد شیخ حافظ حمد صاحب کا یہ جلد نمبر تین ہے ملاحظہ فرمائیے یہاں پر کتاب فرض خمس میں اسی جملے جو حمر صاحب کے جملے ہیں میں آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ انہوں نے صفحہ نمبر تین سو چھہتر میں انہوں نے کیسے اس کا ترجمہ کیا آپ کے خلیفے صاحب نے فرمایا میں تمہیں میں اس کو فل پیج کروں میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعی کے مال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا اس میں آپ کے علاوہ آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا اہاں 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 بھائی سمجھوائیں نا خاص کر دیا مخصور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نا سر اب بھائی بات سنو رسول اللہ کی مرضی ہے نا سر رسول اللہ کی مرضی ہے اب بھائی آپ تو کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ اس میں سب کا حصہ بن جاتا ہے نا رسول کا حصہ ہے اس میں آپ تو کہہ رہے تھے آپ صحیح سمجھے نہیں نہیں ہے اس سے نہیں ہے بھائی پتہ نہیں سندھ میں کیسے لوگ ہوتے رہتے ہیں مجھے تو نہیں مال نہیں سر مجھے آپ جواب دیں جو والمساکین یہ لفاظ آئیں یہ کہاں جائیں گے سر آپ باتی مطلب کہ اگینس میں جاکہ بھائی دو قسم کے ہیں بھائی بھائی میں میں نہیں سمجھ رہا تھا بھائی میں سمجھ رہا تھا کہ پھٹان اس طرح ہوتے ہیں بھائی کیا ہوگیا تم کو مجھے ساٹیسفائی کریں میں نہیں کرتا میں نہیں کر سکتا بھائی میں نہیں کر سکتا آپ کو ساٹیسفائی جب کہہ رہا ہے کہ دو قسم کے ہو رہے تھا سنو سنو ناراض ہوا یہ اتنی واضح بات ہے آپ سمجھ کیوں سمجھ نہیں آرہی بھائی میں آپ کو دوبارہ بات سنو سب کو سمجھ آ جاتی ہے اچھا میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اب اگر سمجھ نہیں آئی تو پر پھر مجھے بتاؤ اس میں سے کہاں سے نہیں سمجھ آئی اگر آپ سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ سے خدافزی کریں گے اب مجھے بتاؤ کہاں نہیں سمجھیں بات سنو بات سنو میں سمجھا دیتا ہوں دوبارہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں فائے کے دو قسم ہوتا ہیں ایک قسم ہوتا ہے یعنی مال غنیمت کہ وہ جنگ کے ذریعے ہاتھ میں آ جاتا ہے جنگ میں جو ہاتھ آ جاتا ہے مسلمانوں کی اس میں حصے ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے وہ جنگ میں جو ہاتھ آ جاتا ہے ایک مال غنیمت یہ سب پتہ چل گیا ابھی کتنی دفعہ کہہ دیا میں نے اس کو ابھی کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کا حصہ ہوتا ہے اور بھائی ایک دوسرا قسم ہے بغیر جنگ کے ہاتھ آ جاتا ہے اس میں کسی کا حصہ نہیں ہوتا وہ سب مال مل کے تلق ہوتا ہے خالص مال ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھ آئی بات یا مشکل ہے اس میں کوئی چیز سر سمجھ میں آ رہی ہے مگر وہ آیت مجھے کنفیوز کر رہی ہے وہ دوسرے کے لیے بھائی چلے سر میں دوسرا سوال کر رہا ہوں نہیں نہیں دوسرا سوال نہ کرو چھوڑو ابھی ختم بات نہیں ہوئی اس کو سمجھ نہیں آیت کنفیوز کر رہا ہے دو مختلف آیتیں ہیں ایک آیت ہے اس میں جو جنگ کے ذریعہ ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ آیت جنگ والی آیت کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آیت وہ فدق میں اس کا اطلاق ہی نہیں سن لو سن لو بھائی نہیں نہیں سر خدا حافظ آپ کو ابھی سن لو تم اگر سن نہیں سکتے تو میں آپ کو خاموش کر دیتا ہوں میرے ایک ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جبرائیل نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ موجزے دکھا ہوں میں بیان کر سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے کہتے ہیں نہیں سمجھ جا رہی نہیں سمجھ جا رہی کسی اور سے پوچھو نہیں سمجھ جا رہی کسی سے پوچھو دوسروں کو جو سمجھ جا رہی ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں تو عمر نے فرمایا میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعی کے مال میں اپنے رسول کو خاص کیا اس میں آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنے رسول پر عطیہ فرمایا تم لوگوں نے اس پر اپنے اونٹ گوڑے نہیں دو رہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول رسولوں کو سلام اللہ علیہ جس شخص پر چاہے قبضہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب پتر رکھنے والا ہے گویا فی کمال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا وہ جس میں اشتراک ہوتا ہے نا لوگوں کے حصے بنتے ہیں وہ ہوتا ہے جس میں جنگ ہوتی ہے اگر جنگ نہ ہو جنگ نہ ہو تو اس میں کسی قسم کا اشتراک نہیں ہوتا وہ دو مختلف آیت ہیں کیوں سمجھ نہیں آرہی یہ بات بھئی مجھے نہیں مال مجھے زیادہ سے زیادہ توزیدینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود آپ اداکاری کرتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے ہمیں غصہ دلانے کے لیے یہ کتاب سی بخاری عزیزوں ملاحظہ فرمائیے مزید بخاری کے آپ کو اقوال دکھائیں تاکہ آپ سمجھ آ جائے بخاری وہ جلد نمبر تین تھا یہ جلد نمبر پانچ یہ جلد نمبر پانچ ہے یہ دوسری جگہ پر بخاری کا ہے جلد نمبر پانچ ترجمہ ہوئی حماد صاحب کا ملاحظہ فرمائی یہاں پر حدیث نمبر پانچ تین سو اٹھاون صفحہ نمبر دو سو پچھتر حدیث شروع ہوتی ہے پھر عمر کے جملے قَالَ عمر فَإِنِّيُ حَدِّثُكُ مَنْ هَذَ الْأَمْرَ پھر عمر نے فرمایا عمر معافی کیلئے پہن کچھ عمر نے فرمایا اب میں اس معاملے میں آپ سے بات کرتا ہوں بلاش ہوا اللہ تعالیٰ نے اس مال فی کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا اور آپ کے علاوہ کسی کو یہ مال نہیں دیا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دلوایا جس پر تم نے گوڑے اور اونٹ نہیں دورائے لہٰذا یہ تموان اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تے یہ اموال خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز خالص ہوتا ہے کسی شخص کے لئے اس میں یعنی کسی کے دوسرے کا حصہ نہیں ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں کالج کیسے گئے اللہ اپنے مولیوں کو بلاو بات کوئی سمجھ آئے یہ کتاب بخاری دوسرا ترجمہ دیکھو مولانا ترجمہ و تشریف مولانا محمد دعود راز جلد کون سا ہے جلد چارم ملعظہ فرمائی وہی حدیث تین ازار چوران میں دیکھو انہوں نے کسی طرح ترجمہ کیا یہ لمبی حدیث ہے میں آپ کو یہ حصہ جو ہے میں نے دیکھیں دیکھیں صفحہ نمبر چار سو ستہ سٹھ میں حضرت ان کے جو حضرت ہیں نا ہمارے تو حضرت نہیں حضرت عمر نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا آن حضرت جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوسرے کسی کو نہیں تھا آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ما افا اللہ علیہ رسول ہی منہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ترجمہ اس میں ترجمہ میں کوئی دقیق ترجمہ نہیں ہے ترجمہ اس میں کچھ گر بڑا ہے اچھا عزیزوں ملاحظہ فرمائے یہ کتاب شرح مشکل والآثار تالیف ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام اتحاوی الجزء الثامن چاپ مؤسست الرسالہ یہ کتاب چپی ہے سنہ چودہ سو پندرہ میں انیس سو چورانوے میں ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر اکاون میں یہ حدیث ہے حدیث نمبر تین نظار سنتالیس یہ حدیث کافی طویل ہے اس کو چھوڑتے ہیں اگلے صفحے پر اس آیت کے ذہل میں مَا افا اللہ علیہ رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسول والذل قربہ والیتامہ والمساکین وابن السبیل ملاحظہ فرمائیں کہ تحاوی صاحب کیا فرماتے ہیں ان الافیا التي افا اللہ عز وجل على رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنفان فی جو ہے فی کے دو قسم ہیں فی کے دو قسم ہیں دو سنف ہیں اللہ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فی دیئے ہیں یہ دو قسم ہیں احدہما السنف الذی ذکر اللہ عز وجل فی الآیت اللہ تلوتا ایک وہ قسم ہے جو مین اس آیت من ذکر کیا والسنف الآغر مذکور في الآیت اللہ تی قبلها فی السورة اللہ تی ہی فيها وقول وما آفاء اللہ علیہ رسوله منهم فما عوجفتم عليه من خوال اللہ علیہ وآلہ رکاب ایک وہ ہے جس کمین التلوت کی ایک وہ دوسرا فی ہے جو اس آیت مہ ما آفاء اللہ علیہ رسوله منهم جس بقورے نی دورا يا گارے فما كان من ذلك الفی فما كان من ذلك الفی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سم دون الناسی جمعہ جو فی اس صنف میں سے ہوتا ہے جس میں گورے نی دورایا جاتے وہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سم کے لئے ہوتا ہے فکانت ملکن لا فیئن من ذلك الصنف تو یہ جو ہے یہ جو جس پہ گورے نی دورایا جاتے فکانت ملکن لا فیئن من ذلك الصنف یہ ملک ہوتا ہے یہ ملک ہوتا ہے یہ ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک ہوتا ہے ان کی وکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دون الناس جمعہ یہ مخصوص ہوتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب دیکھو عزیزوں میں نے حدیث دکھائے عمر کا قول دکھائے قرآن کے آیت دکھائے مفذرین کے اقوال دکھائے ان کے علماء کے اقوال دکھائے کہ فیئر کے دو قسم ہوتے ہیں اب پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئے اب پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئے اب بولو اور فہد صاحب بولو فہد چلے گئے ہیں اب پھر یہ نہ کہے کہ مجھے وقت نہیں دیا ان کو میں ابھی دوبارہ لائے ہوں یہ چلے گئے ہیں خود چلے گئے ہیں یہ کہ بھائی بھائی کے دو قسم ہوتے ہیں وہ فدق جو ہے فدق وہ ملک تلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے تھا پھر یہ دانہ کرنا کہ کیوں حبہ کیا ہے حبہ ہوئی نہیں سکتا حبہ ہو سکتا کیوں اب یہ چیز میرا میری ذاتی ملکیت ہے یہ بخاری ہے یہ بخاری میں نے اپنے پیسے سے خریدیا یہ میں نے اپنے پیسے سے خریدیا اب میں چاہوں اس بخاری کے ساتھ کر لوں میں اس کو خود اپنے گھر میں رکھوں میں کسی دوست کے دے دوں میں کسی لائبریری کو ڈونیٹ کروں میری مرضی میری مرضی بخاری کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں یہ میری ملکیت ہے جب قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ملکت ہے تمہارے علماء یہی تمہیں سکاتے ہیں کہ فعہ میں سب کا اشتراک ہے بیوقوفو فعہ میں سب کا اشتراک ہے شرم نہیں آتی تمہیں